رحمت کا نام لیا کرتے تھے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں ظالموں نے حضرت خبیب کو قید کر لیا حضرت خبیب کو جب فانسی کے پھندے کے قریب لائے فانسی کے پھندے کے قریب رہ کر کے حضرت خبیب سے جب ان کے آخری خواہش پہنچی گئی یہ بتاؤ تمہاری آخری تمنہ کیا آگے آخری آرزو کیا ہے حضرت خبیب نے کہا ایسے وقت میں ہر انسان یہ چاہتا ہے دنیا سے جا رہا ہوں اپنے والدین سے ملاقات کروں اپنے دوستوں سے ملاقات کروں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروں اپنے اپنے اپنی بی بی اپنے بچوں سے ملاقات کروں مگر اللہ اکبر کاشی کے رسول کا جواب سنیے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جائیے حضرت خبیب سے جب پوچھا گیا بتاؤ آخری تمنہ کیا ہے آخری خواہش کا ہے ساتھ فرماتے گے آقلی تمنہ ہیے گے دنیا سے جا رہا ہوں اور دنیا سے جاتے جاتے خدا کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پر کر کے جانا چاہتا ہوں خالی شیر پہ بولو گے کیا میں چل کر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیروں میں یہ حدیثیں تھوڑی مل جائیں گی سبحان اللہ اکبر بخاری شریف کی حدیث ہے یہ حضرت خبیب سے جب پوچھا گیا کیا آخری تمنہ کیا آخری خواہش کیا ہے حضرت خبیب نے کہا کہ آخری تمنہ یہ ہے دنیا سے جا رہا ہوں فانسی کا پندہ میرے گلے میں گئے مگر تمنہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر کے خدا کا شکر ادا کر کے دنیا سے چلا جاؤ اللہ اکبر یہ تمنہ جب دیکھی حضرت خبیب کو چھوڑ دیا گیا حضرت خبیب نے مضو بنانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں پھر فانسی کے پندے کے قریب آگئے ظالموں نے کہا لے خبیب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج آپ لمبی رکعتیں پڑھیں گے لمبی نماز پڑھیں گے لمبی دعا کریں گے مگر آپ تو دو رکعت نماز پڑھ کے آگئے حضرت خبیب نے کہا اے سالموں یہ بات تو میں پہلے ہی جانتا تھا جب ایک صحابی رسول کے علم کا عالم یہ گئے تو مدینہ کے تاجدار کے علم کا عالم کیا ہوگا رسول نے یہ بتا دیا یہ بتا دیا کہ پہلے یہ جانتا تھا ہمارے دلوں کے حال سے میں باخبر تھا کہ اگر آج میں نے لمبی رکعت پڑھی لمبی زیادہ رکعتیں پڑھی لمبا سجدہ کیا لمبا رکع کیا دنیا یہ کہے گی مصطفیٰ کے غلام موت کے خوف کے بنیاد پر لمبی نماز پڑھتے ہیں لمبا سجدہ کرتے ہیں لمبا رکع کرتے ہیں حضرت خبیب نے ایسے فقت میں کم رکعات پڑھ کر کم نماز پڑھ کے لمبی دعا نہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے دنیا والوں سنو مصطفیٰ کے غلام جب بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ موت کے خوف کی بنیاد پر نہیں پڑھتے وہ تو جب بھی پڑھتے ہیں اپنے خدا کی رضا کیا پڑھتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ الخاضہ غریب نماز فیضانِ تاجوش شریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت خبیب نے ایسے وقت میں کم نماز پڑھی لمبا سجدہ نہ کیا لمبا رکع نہ کیا اس لیے کہ آپ نماز ہیں اس لیے کہ دنیا یہ کہے گی مصطفیٰ کے غلام موت کی بنیاد پر لمبی نماز پڑھتے ہیں لمبی رکع کرتے ہیں لمبی دعا کرتے ہیں حضرت خبیب فانسی کے پندے کے جب قریب آگئے تو حضرت خبیب دائیں پائیں جانب دیکھنے لگے تو کسی نے کہا کہ کسے دیکھ رہے ہو آج تمہاری تو آج تمہاری حمایت کیلئے کوئی نہیں آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آشد نے جواب دیا مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت بھی نہیں اس لیے کہ دونوں جہان میں میری حمایت کے لیے تو میرے رسول ہی کافی ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں جب تک میں زندہ رہا جب تک میرے رسول حمایت کرتے رہے اور جب میں مروں گا دنیا سے جاؤں گا قبر میں پہنچوں گا جب تیرے باپ تھری آئے گا بچانے کے لیے تو رسول پاک ہی آئے گا جب میں جاؤں گا قبر میں تیرا دادا نہیں آئے گا بچانے کے لیے مدینہ کا تاجدار آئے گا آمینہ کا لال آئے گا احمد مختار آئے گا ساری دنیا کا قائنات گا سردان سردان اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نسالت مسلکِ علیہ حضرت خلیبہ حضورت آجہ شریعہ خلیبہ حضورت آجہ شریعہ مفتیم مضمن حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت خلیبہ نے کہا دونوں جہان میں میری حمایت کے لیے تو میرے رسول ہی کا پیئے دنیا میں بچاتے رہے میرے رسول قبر میں بچائیں گے میرے رسول حشر میں پہنچوں گا تو بچائیں گے میرے رسول ایسے وقت تمہیں اگر کوئی بچائے گا تو وہ کی بچائیں گے اس لیے ان کی محبت لے کر کے جا رہا ہوں تو سالموں نے پوچھا جب اگر کسی کو نہیں دیکھ رہے ہو حمایت کرنے والے کو نہیں نہ دیکھ رہے ہو تو پھر کسے تلاش کر رہے ہو قاشق رسول نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں جب تک دنیا میں رہا اپنے مصطفیٰ پر سلام پرتا رہا اب دنیا سے جاتے جاتے بھی میری تمنہ یہ ہے کہ اپنے نبی پر سلام پر کر کے جانا چاہتا ہوں کسی انسان کو تلاش کر رہا ہوں جو میرا سلام میرے نبی تک پوچھا دے اللہ اکبر عاشق رسول تھے جب فانسی کے پھندے پر رہ کر بھی جن کی نمازیں نہیں چھوٹیں مصطفیٰ پر سلام پرنا نہیں چھوٹا جب فانسی کے پھندے پر رہ کر کے ایک عاشق رسول کو دنیا والے مصطفیٰ پر سلام پرنے سے نہ روک سکے کہ اگر کسی کو اب ہمارے دھمکو تو اللہ نے آزاد کر دیا ہے ہم کسی کی غلامی میں نہیں ہیں غلامی میں اگر کسی کی ہیں تو ہم مدینے والے کی غلامی میں ہیں اگر کسی کی غلامی کریں گے کسی کے دربار میں کوئی چوکٹ کو چومنے کی کوشش کریں گے کسی کے دربار میں چھاڑو لگانی کی کوشش کریں گے تو وہ کوئی دنیا دار نہیں ہوگا وہ ہمارا آقا مدینے کا تاجدار ہی ہوگا احمد مختار نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ غوصیت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ تاج الشریعہ خلیفہِ تاج الشریعہ حضرتِ اللہ مولانا مفتی مذہبین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ نسالت مرے سرکار ہی بچائیں گے تو پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو کس سلام پڑھنا چاہتا ہوں اسی سلام کی تو وضاحت کی ہے بریلی کی آلہ حضرت نے امام احمد رضا خان نے جب صلات و سلام ایک زمانہ وہ تھا جب بریلی کی سرزمین پر اور سلام تمام ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہی سلام پڑھا جاتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ کا یا حبیب صلی اللہ علیہ کا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک سلام پہنچتا تھا مگر اللہ اکبر لوگوں نے وہاں بھی دے بندیوں نے فتوہ لگانے کی کوشش کی اس سلام کو روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ نبی کے سلام نہ پڑھا جائے کفرو کفرو شرک بتانا شروع کیا ایسے وقت میں دنیا میں عالم تو اور بھی تھے دنیا میں مولوی اور بھی تھے دنیا میں مفتی اور بھی تھے دنیا میں محدث اور بھی تھے مگر ایسے وقت میں اگر مصطفیٰ جانے رحمت کے عشق کے ساچے میں اگر کوئی جواب دے رہا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ بریلی کا تاجدار امام محمد رضا خان سب سے آگے نظر آ رہا تھا بریلی کی سرزمین سے اٹھا اور کہا کہ سنو اگر تم یہ چاہتے ہو مصطفیٰ پہ ہم سلام پڑھ لے ہیں ایک مرتبہ سلام جا رہا ہے تم اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بس سنو سنو تم روک نہیں پاؤگے ہم پڑھتے تھے یا نبی سلام علی کا اور تم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سنو ہم پڑھیں گے مصطفیٰ جانے رحمت پہلاک و سلام شم بزمہ ہدایت پہلاک و سلام پہلے ہم نبی کی بارگاہ میں ایک سلام پڑھتے تھے روکنے کی کوشش کرو گے تو نبی کی بارگاہ میں لاکھ و سلام سبان رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت مسلکِ اعلیٰ حضرت خلیفہِ حضورتاج و شریعہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یہ تو یہ سنیکار ہے ٹھنڈے پڑھے پڑھے اور تم اور ٹھنڈا کر دیں گے پلا دیں گے میرے کے لئے بنائی گئی ہے پلا دیں گے جب نبی کی حدیث پڑھی جائے تو پھر چائے پینے میں لگ جاتے تو حدیث کی توہین ہوتی کہاں سنتے ہیں پھر تو اسی میں لگے رہے ہر آدمی ہے میرے پاس تو آئی نہیں میرے پاس تو آئی نہیں یہ تو پھی رہے ہر آدمی اس میں لگا رہے تھا کیا فائدہ ہوئی آلہ حضرت علیہ رحمت و رزوان نے جواب دیا ایک سلام کو روکنے کی کیوں کوشش کی تو آلہ حضرت علیہ کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا پھر کہتا پھر تو سارے فتب اللہ اکبر بریلی کے امام احمد رضا کی طرف لوگ لگانے لگے انہی کو کافر انہی کو مشرق لوگ ٹھہرانے لگے یہ کہنے لگے کہ بریلی کے آلہ حضرت نے کفر کر دیا حرام کر دیا امام احمد رضا اپنے طبی کی محبت کا سہارہ لے کر کے پھر اٹھے گئے اور قلم کو جنبش دی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی سہارہ رحمت کی رحمت کا سہارہ لے کر کے پھر اٹھے اور قلم کو حرکت دی اور ارشاد فرمایا تم لاکھوں سلام روکنے کی کوشش کرتے ہو تو قابے کے بد ردو جا تم پہ کرو رود 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 تیبہ کے شمشت دہا تم پہ کرو رود 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 کام بولے لیجیے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رود رود تم نبی پہ لاکھ روکنے کی کوشش کرو گے تو ہم نبی پر کرو رود سلام پڑھتے گے ہم کرو رود سلام پڑھیں گے اور جب کرو رود سلام دیکھا پھر کرو رود سلام دیکھا تو اور زیادہ فتبہ شروع کر دیا لازرت علی رحمت و رضوان پر لوگوں نے لگانے کی کوشش کی یہ پڑھے لی کہ امام احمد رضا اٹھے یہ روکے نہیں بلکہ قلم پھر اٹھایا اور کہا سنو سنو ابھی تو انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہم سلام پڑھتے تھے مگر تم روکنے کی کوشش کر رہے گا تو سنو وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہلا کیوں ہو سلام اب تم انبیاء کی بارگاہ میں پڑھتے تھے ہم صحابہ پر بھی پڑھنا شروع کر دیں گے اور جب صحابہ پر روکنے کی کوشش کی تو بریلی کے آلہ حضرت نے پھر قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا ابھی تو ہم صحابہ پر پڑھتے تھے وہ سے آزم امام متقا ون نقا جلوے شان قدرت پہلا کو سلام پہلے تو ہم انبیاء پر پڑھتے تھے تم نے انبیاء پر روکنے کی کوشش کی تو ہم نے صحابہ پر بھی پڑھنا شروع کر دیا تم نے صحابہ پر روکنے کی کوشش کی تو ہم نے ولیوں پر بھی سلام شروع کر دیا اور جب ولیوں پر روکنے کی کوشش کی پھر تو پریلی کے سرزمین سے آلہ حضرت اٹھے انشاءت فرمایا ایک میرا ہی رحمت میں تعویٰ نہیں شاہ کی ساری عمت پہ لاکھوں سلام ابھی ایک سلام کو روکنے کی کوشش کی ہم نے لاکھوں سلام پر دیا لاکھوں کو روکنے کی کوشش کی ہم نے کرولوں سلام کر دیا انبیاء پر روکنے کی کوشش کی صحابہ پر سروع کر دیا صحابہ پر روکنے کی کوشش کی ولیوں پر سروع کر دیا ولیوں پر روکنے کی کوشش کرو گے تو سنو اب تو ہم ساری عمت پر صلات و سلام پڑھیں گے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اگرچہ نبی کے غلام اگرچہ گناہ دار ہے مگر اس اعتبار سے کہ وہ نبی کے امتی ہیں ہر امتی اس لائق ہے کہ اس پر صلات و سلام پڑھا جائے گا اور جب ہر امتی پر سلام پڑھ دیا پریلی کے عالی حضرت نے تو آج پوری دنیا میں بول کر کہ یہ پڑھ لہی ہے صلات و سلام جب بھی پڑھا جاتا ہے جالتی قلب میں عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت بلا خوصلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے عوشیت مسلک علی حضرت فیضان علی حضرت فیضان تاج و شریع نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اسی سلام کی تو وضاحت کی ہے بریلی کے آلہ حضرت اسی مقام پر پہنچئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کسے دیکھ رہے ہو تو کہا جاتے جاتے دنیا سے اپنے نبی پہ سلام پڑھ کر جا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا انسان ملے جو میرا سلام میرے نبی تک پہنچا جا دشمنوں کے درمیان کوئی انسان ایسا نہ تھا جو حضرت خبیب کے سلام کو نبی تک پہنچا دیتا پرورتکار آلم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اے جبرائیل جاؤ آج میرے نبی کا ایک سچا عاشق دنیا سے جا رہا ہے اور جاتے جاتے دنیا سے میرے نبی پر سلام میرے حبیب پہ پڑھنا پھر کر کے جا رہا ہے ان کا سلام میرے حبیب تک پہنچا دو جب دنیا دنیا اگر چاہے مصطفیٰ پر سلام روکنا مصطفیٰ کا کلام روکنا دنیا خود ہی مٹ جائے گی نہ کلام مٹے گا نہ سلام ملے گا نہ مصطفیٰ کا غلام مٹے گا یہ دین بھی چلتا رہے گا اور مصطفیٰ جانے رحمت پر رات و دن صلات و سلام بھی پڑھنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوشیت مسلقِ آلہ حضرت قاری شفعہ صاحب قبلہ قاری شفعہ صاحب قبلہ نعرے تکبیر مفتی مزمبر صاحب نبیلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ایسے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے اپنے ہیان جب بھی کوئی پرگرام ہوتا ہے آج تو میں نے کافی دیر تقریر کر بھی دی اتنی دیر تقریر کرنا میں چاہتا ہی نہیں ہوں اس لیے کہ باہر کے مہمانوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کی تقریرہ اب تک پہنچائی جائے حضرت علامہ قاری شباط اسے ان سب تشریف لاتکے ہیں حضرت کا بیان ہوگا اور ان لوگوں کی نات و منقبت آپ سماعت کریں گے اور پھر حضرت حصیب میاں صاحب قبلہ تشریف لے آئیں گے لہذا آپ سے بزارش ہے اسی طرح بیٹھے رہے ہیں اور اسی طرح بیٹھ کر اس جلسے کو سماعت کریں کیونکہ لگاتار جلسے ہیں کل کا دل بیچ میں ہے پرسوں کو دو نومبر کو ایک عظیم الشان کانفرنس آپ کو پتا ہی ہے اعلان آپ نے سنا ہی ہے اس میں بھی کئی راتیں جاگتے 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 رہنا ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں خوب عطا فرمائے پروردگار اپنے خوف کو ہمارے دلوں میں پیبست فرمائے اور ہمیں خوب سچے دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم